یہ آپ سب کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں کے الائنس جو ہے ہنڈین الائنس ہم لوگ سب ہی کٹھے کھڑے ہیں آپ پوچھے ہیں کیوں کھڑے ہیں اپنے تشخص کو بچانے کے لیے اور ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے جس کے لیے خطرہ ہے آپ سب نے وزیراعظم کی تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے راجستان میں کی اس نے میرے رونکھنے کھڑے کر دی یہ کیا وزیراعظم جس کو کے سارے وطن کے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے ان کی حباظت کرنی ہے آئین یہی کہتا ہے جو بھی وزیراعظم بنے وہ سب کا باپ ہے اس کو یہ فرق نہیں کرنا ہے یہ کس مذہب سے ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی زمان کیا ہے کہ کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے اس کی خدمت اس کو کرنی ہے سب کی اس کی جماعت سے ہوں یا نہ ہوں مگر اس تقریر سے مجھے بہت افسوس ہو کہ وہ وطن کو توڑنا چاہتے ہیں وہ مذہبوں کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بود ہو جو بھی ہے ہندوستان کا باشندار ان میں درادیں ڈالنا چاہتے ہیں انڈین آلائنز جو ہے وہ شیز کے خلاف ہیں آپ نے خود دیکھا راہل گاندی نے جب پتیاترہ شروع کی انہوں نے کنیا کماری سے کشمیر آئے کشمیرہ برپ پڑ رہی تھی آپ کا ہی کافی میڈیا کے لوگ یہ آنگے انہیں کیا کہا انہیں کہا میں آیا ہوں کشمیروں کے دکھ درد کو دور کرنے کے میں آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ انڈین آلائنز جو ہے وہ بطن کو ایک رکھنا چاہتے ہیں ہم بیت کر کے جو آئین ہے اس کی حباظت کرنا چاہتے ہیں آج ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں روح اللہ صاحب جو ہمارے سنینہ کینڈیٹ ہیں میری جگہ پہ وہاں جائیں گے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا یہ ہر ایک پاشندے کے لیے بات کرے گا اس کا کیا دھرم ہے کیا زبان ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اور اس ریاست کے تشخص کو بچائیں گے انجھا کام ہے مشکل کام کرنا ہے کرے کہ دلی میں انڈین آلائنز کی کامیارات تو انشاءاللہ ہم بیت کر آئین بچے گا اور جو خرابیاں آئی ہیں ان کو بدلانا ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی بدلانا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جو جو ڈیشری ہے اسے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جو وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ انصاف اگر کئی ملے نہیں وہاں انصاف ملتا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کئی ایسے چیزیں کرنی ہے جیسے گورنر ہیں ان گورنروں کو پھیٹنا ہے جو لوگ کی خدمت کریں نہ کی دلی کی خدمت کریں وہ لوگوں کا درد دیکھیں نہ کی دلی کا درد دیکھیں انسٹیوشنز ہیں جن میں انہیں کئی نالائک لوگ بھرے ہیں جو ان کے سربرا بنے ہوئے ہیں ہمیں ان انسٹیوشن کو بچانا ہے جو یہاں کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے آپ دیکھیں جمعوں میں دیکھیں آئی ای ٹی آیا آئی ای ایم آیا کتنے ہیں جو ہماری ریاست کے بچے اور بچیاں ان میں تعلیم پا رہے ہیں کتنے ہمارے استاد ہیں پروفیسٹر ہیں جو ہماری ریاست سے ایک کیا ہمارے لوگ کتنے بے حکوف ہیں جو اس میں نہیں جا سکتے پانچ جنورسٹریز ہیں پانچوں میں باہر کے وائس چانسل سے کہ یہاں کوئی قابل نہیں ہے وہ وائس چانسل بن سکتے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے ابھی ہمارے بچے ڈوب گئے جو پل عمر عبداللہ نے شروع کیے تھے سولہ سے وہیں پر کھڑے ہیں آج بھی ان کو حوش نہیں آرہا ہے وہ پھل ہم نے لوگوں کی خدمت کے لئے بنائے تھے کہ ایسے وقت آئے گا ہے کہ دریاں بہت تیز ہو گئے ہیں یہ لوگ کالیج اور سکور نہیں پہنسے گئے ہمارے لوگ جو بہاں رہتے تھے وہ دفتروں میں نہیں پہنسے گئے مگر انہیں اس کو نہیں کھایا اور پھر کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کی ابھی باری شنی سارا سری نگر اندر سے ڈوب گئے ان کی حالت دیکھئے ٹرین ایڈ سسٹم دیکھئے یہ بدلانا ہے اس کے لئے ہم سب فکار صاحب بھی یہاں ہیں میں بھی ہوں ہماری علائنس اتنی زبردست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہ سمجھ سکے کہ یہ تاج ہے ہندوستان بھارت کا تاج ہے اور اسی تاج سے وہ مہم نکلے گے جو دلی کے تخت کو بدلائے گی اور ہندوستان میں ریولیوشن ڈائی گا سرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل